اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آئی محمد داود ایم فیل کمپیوٹر سائنس دیس از ما یوٹیوب چینل گولن ٹیچ سٹوڈنٹس آب آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب ہم نیٹورٹ میں اپنے سسٹم کو انوال کرتے ہیں یا اپنے سسٹم کو سرور یا اسے کلائنٹ نیٹورٹ میں یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ہر ایک کمپیوٹر یا ہر ایک ڈوائس کو آئی پی دینی ہے ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے کہ ہم ایک سسٹم کو آئی پی کیسے پروائیٹ کریں گے یا کیسے آئی پی دیں گے تو ڈیر سون سٹارٹ کر دیں جب بھی ہم کوئی سسٹم کو آئی پی دینے ہوتی ہیں تو اس کی جو انٹرنیٹ کی سٹنگ ہوتی ہیں وہاں پر اس کی آئی پی دینی چاہیے ٹھیک ہے تو سرور نیٹورٹ کی جو سٹنگ ہے اس پر جانے کے لیے جو مینول طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل سسٹم کی رائٹ سیٹ پہ جو نیٹورٹ کی آئیکن شو ہوتی ہیں مطلب انٹرنیٹ کی یا وای پی کی جو آئیکن شو ہوتی ہے وہاں پہ رائٹ کلک کر کے آپ نے اوپن نیٹورٹ کی ان انٹرنیٹ سٹنگ کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آ کے آپ نے اب یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ نے جو نیٹورٹ میں اپنی سسٹم کو انزرڈ کرنا ہے انٹر کرانا ہے اس نے نیٹورٹیوٹر میں جو بنائے ہون involve کرنا ہے اس میں انسٹال کرنا ہےわائ فائے نیٹورٹوٹ ہے کہ نہیں میں مین وائرلس نیٹورٹserہ کہ یا ایترنیٹ نیٹورٹ نی ایترنیٹ ایترنیٹ میں یہ فرق ہے کہ جب آپ نے والی کنک کر رہی ہے جو ڈوائس کنک کر رہے ہیں وہ وائفاہ کی تو کنکٹ ہے یا ایترنیٹ یا مین کی دلو کنکٹ ہے پر اگزامپل آپ نے کیبل کی تو سسٹمز کو کنکٹ ہے تو آپ نے ایترنیٹ پہ دبل کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ آپ کیوں لپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے وہ ناٹ کنیکٹڈ ہے مین ناٹ کنیکٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہیں انٹرانیٹ سے ناٹ کنیکٹڈ ہے یہاں پر جو اترانیٹ شو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سسٹم جو ہے یہ انٹرانیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ نے کیونکہ نیٹورک کے لیے ہمیں انٹرانیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نیٹور کسی atrás تب بناتے ہیں جب ہمارے پاس کمپیوٹرز یا ڈیوائیسز موجود ہو اس کو ہم کیبل کی ترور کنیک کرتے ہیں انٹرنیٹ کی ضرورتیں تو لگاتے ہیں نہیں لگاتے تب بھی ہمارا نیٹورک چلتا ہے چینج اڈاپٹر سیٹنگ پہ آپشن پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہاں پر تری اپشنز موجود ہیں ایک وائی فائی ہے ایک ایترنیٹ اور ایک بلوٹوز اب اس سسٹم کو وائی فائی کی ترور بھی نیٹورک میں انسٹال کر سکتے ہیں ایترنیٹ کی ترور بھی انسٹال کرتے ہیں ترور بلوٹوز بھی اب اس کو کنیک کر ساتے ہیں کس بیوائیس کے ساتھ اب ہم جو نیٹورک ہے وہ ایترنیٹ کے ترور بنا رہے ہیں تو آپ نے ایترنیٹ پہ ڈبل کلک کرانا ہے یا اس پہ ر باکس ہوگا ایک وینڈو باکس ہوگا اس میں ہمارے پاس جو نیچے شو ہو رہا ہے آئی پی فور کیونکہ جب بھی ہم نیٹورک میں کمپیوٹر کو انسٹال کرتے تو اس کو ہم آئی پی فور میں آئی پی دینے ہوتی ہے آئی پی فور پہ ڈبل کلک آرکیب آپ نے یہاں پر آئی پی دینے ہوتی ہے اب ہمارے پاس اس آئی پی میں فور آپشنز ہیں مطلب فور ڈیجٹس ہیں فس وان سیکنڈ ٹرڈ این فور جو ہمارے پاس فرس ٹو ڈیجٹس ہوتے ہے ہمارے پاس بائی ڈیفال ہوتے ہیں وان نائنٹی ٹو وان سیکسٹی ایٹ اس کو ہم بائی ڈیفال کرتے ہیں اور جو باقی دو آپشن ہے اس کو ہم مینولی اپنے مرضی سے دیتے ہیں تو وہ ہم زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں یا یہاں پر اپنی مرضی کی جو آئی پی ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں فار ایزمپل ہم نے ترٹین دے دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ انٹر کرائیں جب انٹر کرتے تو یہ ہم سے سب نیٹ مارکس مانگتا ہے کہ جو ہم سب نیٹ مارکس د دے رہے ہیں یہ ایٹس ٹک ہے کہ نہیں کیونکہ جب بھی ہم کمپیوٹر کو ای پی دیتے ہیں اس میں سب نیٹ مارکس ضروری ہوتا ہے تو ہم نے اس پر اوکے کلک کر کے یہاں پر سب نیٹ مارکس ہوتے ہیں اب یہ ہمارے پاس سنیٹر کی ای پی بن گئی اس کو ہم نے اوکے کرنا ہے اچھا ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے آئی پی دے دیا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اوکے کرنا ہے تو اس کمپیوٹر کو ہم نے آئی پی دے دیا ہے اب اس کمپیوٹر کو جب بھی ہاں یا ایک اس کمپیوٹر کی جتنی بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم جب ایکسیس کرتے ہیں تو اس آئی پی کی تو آپ ایکسیس کریں گے ہم نے آئی پی دے دی کیا اس یہاں پر آئی پی دوبارہ چپ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا آئی پی دے دی ہے ہم نے آئی پی دیا ہے ترٹین تو اب اس سسٹم کو میں نے آئی پی دیا ہی اس آئی پی کی درو ہم اس نیٹورک سے کنیکٹڈ کسی بھی کمپیوٹر سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کلائنٹ سرور کی ہے تو ہمارے پاس اگر اس سسٹم سے ہم نے کوئی ریسورس شیئر کی ہے تو یہ ہمارے پاس سرور ورک کرے گا فار اگزامپل ہم یہاں سے ایک فولڈر کو شیئر کرتے ہیں یا کسی بھی ریسورس کو شیئر کرتے ہیں فار اگزامپل میں یہاں پر آکے میرے سسٹم میں جو سافٹوئرس کے فولڈر ہے وہ یہاں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ میں رائٹ کلک کر کے پراپٹیز میں آکے اس کی جو شیئرنگ آپشن ہے یہاں پر میں اس کو کیا کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں جب میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ اس کو شیئر کیا ہے تو میں اس کو ریموف کرتا ہوں دوبارہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح شیئر کرتے ہیں تو میں رہ پاس جب یہ آپ شناتتی تو اس میں یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ نے اس فولڈر کو تو شیئر کیا melody یبن کی خلی پر یہ ہے کس کے ساتھ شائر کرنا ہے نہیں ایک اسپے سپ ، آگ رہاں رہا ہے رہا ستřgeht تو یہاں پر آپ نے اس کو اب رہا اس فولڈر کو شیئر کرنا ہے یا میرا لپنا Britain تو تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میں اپنے لپ اپ کے ساتھ ڈرگather additional یا اب کیا معاصلہ حاله کیونک اللہ SUR سسٹم سے یہ کنیکٹ ہو جائے گا کریٹ این یوزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس سسٹم ایک یوزر ہے جو اس کے ساتھ اپنے سسٹم کو کنیکٹ کرنا چاہتے باقی نیٹورک میں جتنی بھی کنیکشن ہے یا کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی کنیکشن مطلب کنیکشن کا مطلب یہ کنیکشن ہے لیکن آپ کا جو فولڈر شیئر ہوا ہو رہا ہے اس کو صرف وہی بندہ ایکسیس کرے گا ٹھیک ہے تو میں ایوریون کرتا ہوں اور اس کو کیا کرتا ہوں ایڈ کرتا ہوں جب میں نے اس کو شیئر کر دیا ایڈ ہو گیا تو یہ میرا پاس یہاں پر دو اپشن ہے کہ آپ اس کو ریڈ اپشن پر شیئر کرنا چاہتے ہیں ریڈ اور رائٹ پر اپنا شیئر کرنا چاہتے ہیں یا ریموف کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس کو میں ریڈ کرنا ریڈ اپشن پر شیئر کرتا ہوں تو جو فولڈر ہے یہ تو کوئی بھی اس نیٹورک پہ ایکسس کر سکتا ہے لیکن وہ صرف اس سے اپشن کچھ کاپی کر سکتا ہے اپنے ساتھ یا اس کو صرف دیکھ سکتا ہے ریڈ اور رائٹ کا اپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس فولڈر میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبر کر سکتا ہے مطلب وہ میری اس فولڈر میں بھی کچھ کاپی پیسٹ کر سکتا ہے اگر میں نے ریڈ کر دیا تو ہم ار نیٹورک میں صرف اس اپشن کو پریارٹی دیتے ہیں کہ جو بھی ہن یوزر اس نیٹورک پہ موجود ہے اور میرے فولڈر کو وہ دیکھنا چاہتا ہے اس سے کچھ انفارمیشن کاپی کرنا چاہتا ہے تو وہ تو کاپی کریں لیکن میرے فولڈر میں وہ نہ کچھ ڈیلیٹ کر سکے نہ کوئی کا اپی پیسٹ کر سکے تو میں نے صرف ریڈ کا اپشن اس کو سیلک کیا ہے اور اس کو شیئر کر دیا تو یہ کچھ تو تین سیکنڈ کا ٹیم لے گیا اور پھر یہ ہیں شیئر ہوگے اب اس نیٹورک پہ میرا جو ائی پی ہے میں نے اس آئی پی کے تروں اس فولڈر کو شیئر کیا ہے میرا آئی پی جو کی وہ ترٹین تھے اور ترٹین عائو PS0.33 consequences 13 میں نے اس فولڈر کو شیئر کیا ہے اب اس نیٹورک موجود جتنے بی دوائیسیز ہمارے ساتھ کانیکٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سیسٹم سے سیسٹم کے اس فولڈر کو تروں ترٹین اائی پی کے ساتھ کہیں سے بھی آپ اس کو ایکسس کر دے تو ہم چک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسس ہوتا ہے کہ نہیں تو جب میں اس کو ایکسس کرتا ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ون رن کمانڈ پر آنا ہے رن کمانڈ کا جو شارٹ کٹ آپشن ہے وہ ہے وینڈوار وینڈوار یا اگر وینڈوار پر نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر کلک کر کے یہاں پر کیا کر رکھنا ہے رن کمانڈ کو لکھنا ہے جب آپ رن لکھیں گے تو یہاں پر رن کمانڈ میرے پاس اوپن ہو جائے گا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر میں نے وہ آئی پی دینی ہی جو میں نے اس وہ اس سسٹم کو دیا تھا جس سے میں نے وہ فولڈر شیئر کیا تھا مطلب سافٹوئر میں نے اسی لیپٹاپ سے شیئر کیا تھا لیکن جب میں اس ایک لائنٹ یہاں پر آؤں گا تو یہاں پر میں سرور کا جو پاتھ ہے وہ یہاں پر انٹر کروں گا اس کے لئے کیا لکھنا ہے ڈبل بیک سلیش لکھنا ہے ون نائنٹی تو لکھنا ہے ڈاٹ ون سکسٹی ایٹ ڈاٹ زیرو ڈاٹ ترٹین کیونکہ میں نے ترٹین ای پی اس اپنے لکھاپ کو دیا تو مطلب سرور کو دیا تھا اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے اوکی کرنا ہے تو اوکے جب اوکے ہو گیا